اسلام علیکم میرا نام ڈاکٹر فوزیہ صدیقی ہے اور میں ایک نیورالیجسٹ ہوں یعنی ماہر امراض دماغ 22 جولائی 2014 کو ورلڈ فیڈریشن آف نیورالیجی دماغ کا عالمی دن یعنی ورلڈ گرین ڈے مناتی ہے اس کا مقصد انسانی دماغ اور ذہن کے امراض کی آگاہی ان امراض کی بروقت تشخیص اور اب تک اس کی علامات اور ان کے بچاؤ کی مختلف طریقوں سے آگاہی کا دن منایا جاتا ہے انسان کا دماغ وہ چیز ہے جو پوری جسم کو کنٹرول کرتی ہے انسان کی سوچ سے لے کے اس کی ہر حرکت انسان کا دماغ کنٹرول کرتی ہے اس کی صحت اور اس کا بروق تھام بہت ضروری ہے اگر دماغ میں کوئی خرابی ہوتی ہے تو پورا جسم اور انسان کی زندگی مفلوج ہو جاتی ہے اس کی علاج تو ہوتے ہیں لیکن وہ بڑے گم بھیر اور مشکل ہوتی ہیں پریونشن اس بیٹر دن کیور جو ہے وہ دماغ کی بیماریوں کے لیے بہت اہم ہے اس سے بچاؤ بہت ضروری ہے اور آپ بچیں گے کیسے جب تک آپ کو آگاہی نہیں ہوگی آپ کیسے بچیں گے یہ پانچ اہم نکات ہیں کہ دماغ کی بیماریوں سے بچنا بہت ضروری ہے اس کی علامات کو سمجھنا بہت ضروری ہے مثلا کون کون سی بیماریاں جو ہم دماغی اس میں آپ کو آگاہی دلانا چاہتے ہیں راشی کی بیماری بھول کی بیماری ڈیمنشیاز فالج کی بیماری مرگی کی بیماری نیورو مسکلر اور نیوراپتیز جس ہاتھوں پیروں کا جلنا سن ہو جانا بے کابو ہو جانا مسلز کا اٹھنا نہیں اور وہ چینرلائز کمزوری ہو جانا اور پھر ایک اور بہت بڑا سیکشن دماغی امراض کا ہوتا ہے جو انفیکشنز کا ہوتا ہے انفیکشنز سے بچا جا سکتا ہے مختلف دماغ کو بچانے کے مختلف طریقے اور اس میں اس کی آگاہی کرنا یہ اس ورلڈ پرین ڈی کا مقصد ہے انشاءاللہ پروگرامز آپ کے سامنے ان ایک ایک چیز کے اس کی آگاہی ہر بیماری کی آگاہی اس سے بچنے کے طریقے آپ کو ہم چھوٹے چھوٹے کلپس میں انشاءاللہ بتاتے رہیں گے موسیقی